ہلو فرینڈ اسلام علیکم تو آج ملے کر آئی ہوں آپ کے لئے شادی والا ولوگ اور میں نے دو دن پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو مجھے آیا تھا کاپی رائٹ اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا پڑا اور میں نے سارے ویڈیو کے جو گانے وغیرہ تھا میں نے ہٹایا ہے اور اب میں آپ کے ذاتے یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور آنے والا ویڈیو بھی شادی کا ہی ہوگا ویڈیو کو فل واش کرنا بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا اور کانپور چلیں گے اور آپ کو کانپور کی شادی دکھائیں گے یو پی کی شادی کیسی ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور کوپی رائٹ ہمارا ہٹ چکا ہے اب ہم شادی میں جانے کی تیاری کریں گے ایتر تمہارا ایتر ہو رہا ہے بتاؤں ہمارا پرائز بتاؤں ہمارا پرائز بتاؤں جوتے کا کتے کا ہے کانپور کے لیدر کے جوتے براما پرائز بھی ہمارے میں بھی اسے ہمارے میں سکتا ہے ہمارے میں سکتا ہے ہمارے میں سکتا ہے پچاس اپنے لے گا پچھتا چلے ہاں پچھتا چلے ہاں دو سال تین سال سو فرمید یہ لوگ گئے تے کانپور اور وہاں سے کافی مہنگے مہنگے جوتے وغرہ لے کر آئے ہیں اور میرے ہیزبین بھی بیک بغرہ لے کر آئے تھے کافی مہنگا اور یہاں پر آپ میری مہنگی بھی دیکھ سکتے ہیں جو زیادہ کلر نہیں آیا ہے اور بہت کم رچی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دولے راجہ کو اور میرا کوپی رائٹ انہی کے سانگ کی وجہ سے آیا تھا تو بھائی کوپی رائٹ آنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اپنے جو ویڈیو جو ہم بناتے ہیں اس میں یوٹیوب والا سٹرائک دے دیتا ہے اور کوپی رائٹ سو فرینڈ ایک سانگ کے لیے ہم اپنے چینل کو ڈلیٹ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ کوپی رائٹ سٹرائک آنے سے چینل ڈلیٹ بھی ہو جاتا ہے یوٹیوب والا چینل کو ڈلیٹ کر دیتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اپنا چینل زیادہ پیارا ہے اور اس کو فرینڈ میرے چینل پر تیرہ ہزار سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور میرا چینل گرو بھی ہو چکا ہے اور ایک ویڈیو میرا ویرل ہوا ہے تو فرینڈ 33 لاکھ لوگوں نے دیکھا ایک ہی ویڈیو کو اور 33,000 لائکس آئے ہیں تو اس طریقے سے چینل بڑا ہو گیا ہے تو اب ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے چینل پر کوئی سٹرائک آئے اور کوئی کوپی رائٹ آئے تو میں اپنا چینل خراب نہیں ہونے دوں گی بھلے مجھے ویڈیو ڈلیٹ کرنا پڑے وہ بھی مجھے چلے گا لیکن میں اپنے چینل کو ڈلیٹ نہیں ہونے دوں گی یوٹیوب کی طرف سے اور 3 بار اگر آپ کا کوپی رائٹ آ جاتا ہے یعنی کہ کوپی رائٹ آئے تو آپ کا چینل ڈلیٹ ہو جائے گا تو اب ہم پہنچ چکے ہیں کانپور سو فرین ہم پہنچ چکے ہیں کانپور کی شادی میں اور دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ڈیکوریشن ہے بس ہال اتنا بڑا نہیں ہے کافی چھوٹا ہال تھا کافی کنجسٹر تھا بس آپ کو اتنا جتنے میں ہم بیٹے ہیں اتنا ہی بڑا ہال ہے زیادہ بڑا ہال نہیں ہے لیکن آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہمارا ولینے کا ویڈیو ہوگا اس میں ہم یہ ضرور دکھائیں گے کتنا بڑا ہال ہے کیونکہ وہ ہال کافی بڑا تھا اور کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا تو یہاں پر یہ لوگ سارے کھانے وغیرہ کھا رہے ہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی یہیں پر ساری چیزیں کھانے کے لیے ہم لوگ کے لیے آ رہی تھی لیکن کچھ چیزیں ہم نے جا کر شوٹ کی ہے کہ ان لوگوں کو جب پتہ چلے گا جب ہمارے کھانے اپنے ہمارے ولوگ میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ سارے کھانے ہمیں تو دیکھیں ہی نہیں کیونکہ جو یوٹیوبر ہوتا ہے اسے جا کر سب چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ جا کر میں اپنا پہلا کھانا دیکھوں کہاں پر کیا بن رہا ہے تو میرا بھانجا بھی میرے ساتھ گیا تھا اور وہاں پر سارا ہم نے کھانا وغیرہ شوٹ کیا اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے تو ان لوگوں میں اتنا کھانا پینا نہیں آ رہا تھا کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ آدمیوں میں ساری چیزیں لگی ہوئی تھی یہاں پر کچھ لیڈیز عورتیں لے لے کر آ رہی تھی اور کھلا رہی تھی لیکن مجھے تو کچھ زیادہ کھانا نہیں تھا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور میں نے بہت کم کھایا پیا کیونکہ میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا تھا جب ہم وہاں گئے تھے تو بہت کھانا پینا کم کھا رہے تھے لیکن تھنڈی زیادہ لگ رہی تھی تو کافی وگر آپ نے پیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ میری بھانجی کا ہے اور یہاں پر سارے کپڑے وگر آپ کو دکھائیں گے جو کہ بہت اچھا چھے یہ میری سشتر نے سکھ دیئے دلہن کو اور کافی سارے کپڑے تھے کافی سارے جیلری تھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارا شاپنگ میری سشتر نے مومبئی سے کیا ہے کیونکہ وہ مومبئی آئی تھی شادی سے پہلے اور انہوں نے ساری شاپنگ یہاں سے کی جو میں آپ کے ساتھ اس شادی میں شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھئے کہ کانپور کی شادی میں یوپی کے لوگ کیسے دلہن کو کیا کیا سامان دیتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بلوگ میں اور میں نے بھی کپڑے وگر جیلری وگر دیا تھا تو میرا بھی سامان یہی پر لگا ہوگا ہے تو بس اس طریقے سے یہ ہمارا چھوٹا سا بلوگ آپ لوگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور میں نے جو ویڈیو پہلے اپلوڈ کیا تھا دو دن پہلے تو وہ اتنا اچھا ویڈیو تھا جیسے ہی میں نے ویڈیو یوٹیو پہ اپلوڈ کیا بہت تیزی اس ویڈیو میں views آنے لگے میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا اور تھوڑا سا دیکھا اور میں سو گئی کچھ ٹائم کے بعد میں نے جب یوٹیوب کھول کر دیکھا تو اس میں دو سو لوگوں نے میرے ویڈیو کو بیس منٹ میں دیکھ لیا تھا کافی اچھا ویڈیو سب کو لگا شادی میں ہے میرے بھائی کی فیورٹ چکے ہم لوگ پورے کے پورے لوگ ہیں پوری فیملی ہے آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو بہت دیکھیں اور پورا کا پورا دیکھیں خاص کر پورا آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے آپ لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں خاص کر کے تو آپ کمنٹس کریں تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے بارے سو فرینڈ یہ پیاری سی بچی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور جب میں ممبئی آ رہی تھی بچی مجھے دیکھ کر بہت رو رہی تھی اور یہاں پر آپ ہم لوگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت سا ڈیکوریشن کیا ہے لیکن ہال کافی چھوٹا تھا کیونکہ کانپور سٹی ہے تو یہاں پر تھوڑی جگہ کی پروبلم ہے اس وجہ سے زیادہ ہال اگرہ بڑے نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے اناوں کا ہال آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہاں پر آپ میرے بھانجے کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج ہم آئے ہیں فران بھائی کی شادی میں اور یہاں پر بہت 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 ہزام ہے اور آپ لوگ ویڈیو کنجنی کریئے اور آئیے دیکھئے آئے ہمارے یوپی کی شادی کیسے ہوتی ہی کانپور دیکھئے اور ہماری بہن گوڑیا بھی آئی ہے ہمارے سب پریوار والے آئے ہیں آپ دیکھئے منظر ہیدر کا چمتکار اور کھانے کی ورائیڈیز دیکھئے ہیں وہ آپ دیکھئے ہیں یہاں کا شدول دیکھئے ہیں لائک کیے ہیں سبسکرائب کیے ہیں اور لائک زرو موسیقی 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 یہ ہماری وائف ہم لوگ دونوں ایک ساتھ کی جوڑی گئے دیکھ سکتے آپ لوگ ان کو دیکھئے ہم کو دیکھئے پلیس کر کے لائک اور سبسکرائب پلیس کریے فاز کروئی یہاں پر میرے بھانجے اور ان کی وائف کو دیکھ سکتے ہیں آنے والا ولوگ بھی شادی کا ہی ہوگا اگر یہ ولوگ اچھا لگتا ہے تو لائک سبسکرائب کمنٹ ضرور کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی